ہلو فرنس ویلکم ٹو اینادر ولوگ آج کے ولوگ کی شروعات ہی میں نے کچن سے کی ہے یہاں پر میں شلگم بنا رہی تھی اور یہ سیٹڈے نون تھا تو میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ آپ کو میں اس جو ہے نا گارلک کرشر میشر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو اس کا میں آپ کو ریویو بھی دوں گی اور ساتھ ساتھ میرا ولوگ بھی بندہ جائے گا تو اس کو بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے نا اس طرح نیچے گارلک رکھ کے نا اس کو اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے ابھی کیونکہ صرف میرا ایک ہاتھ یوز ہو رہا ہے تو تھوڑا سا میرا پریشر زیادہ لگا تھا لیکن اگر آپ دونوں ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے نا تو یہ بہت ہی یوسفل جو ہے نا کچن گیجٹ ہے تو آپ اس کو تو بالکل ڈیفینیٹلی بائی کر لیں اتنے آرام سے جو ہے نا یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کیوبز میں یا ٹکڑوں میں اس طرح ہو جاتی ہے اور اس کو میرے شلگم ایڈ کرنے والی ہوں تو دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گئی ہے یہ ان لوگوں کے لئے خاص کر جن کو موں میں گارلک کا آنا پسند نہیں ہے لیکن گارلک کا ٹیسٹ پسند ہے ٹھیک ہے جی تو میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ ختم ہو چکا تھا تو میں نے اس طرح سے اس میں جو ہے نا گارلک ایڈ کرنا تھا تو یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور شلگم کی ریسی پی میرے چینل پہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے آپ کوکنگ ویڈیوز میں جا کر دیکھ لیں جو میری پلائی لسٹ میں آپ جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو ویڈیو ایزیلی مل جائے گی اور یہاں پر شلگم بھی ہم نے بوائل کر لیے تھے اور مسالہ میں نے پکنے رکھ دیا تھا جب تک وہ پکتا ہے میں نے سوچا کہ ایک اور کچن گیجٹ ہے اس کا بھی میں آپ کو ریویو دے دوں اور وہ یہ برش ہے وائر برش ہے یہ اس کو تو بیسے جو ہے نا اسٹوف کلیننگ کے لیے بولا گیا ہے کہ یہ ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ یوسفل نا اس کو سائٹ سے کلیر کرنے کا مطلب لگا ہے تو یہ جو اسپری میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا ہے اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں ڈی آئی وائی کلینر ہے یہ تو اس کو ہم اسپری کر دیں گے اور پھر اس برش کی مدد سے اس کی سائڈے میں صاف کروں گی جو بھی اس میں چکناہٹ ہوتی ہے جو بھی کچھرا پسا ہوتا ہے نا وہ بہ آسانی ریموو ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا بہت ہی یوسفل کچن گیجٹ ہے اس کو بھی آپ خرید لیں اور یہ دین کا پیک آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا دراز سے یا پھر کہیں سے بھی مطلب آن لائن آپ پرچیس کر سکتے ہیں یا کیا پتا کہ آپ کے سٹی میں ہی کسی شاپ سے آپ کو مل جائے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو آن لائن ہی پرچیس کیا تھا اور اسٹوف کی تو پوچھے ہی نہیں بس خراب تو ہو ہی جاتا ہے بے کوکنگ وغیرہ یہاں پر ہوتی ہے تو زیادر سی باتیں میس پھیل جاتا ہے تو اس کو بھی میں سپری کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی کلین ہو جائے گا اور یہ سپری آئی ہوپ کہ آپ سب نے بنا لیا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پر مسالہ بالکل تیار ہو چکا تھا جو میں نے پیاز اور ٹیمورٹر کو پہلے بنانا تھا اور پھر میں نے اس میں شلگم ریٹ کر کے اس کو ریڈی کر دیا تھا بعد میں اور ساتھ ساتھ مجھے پٹیٹو فریئے کرنے تھے تو وہ بھی میں نے آل رکھ لیا تھا اور ساتھ میں پٹیٹو بھی میں نے کٹ کر لیے تھے تو یہاں پر دیکھیں ہماری شلگم بھی دیکھتے دیکھتے ریڈی ہو گئے اور یہاں پر آلو بھی فریائے ہو رہے ہیں اور یہ اتنی قوانٹیٹی میں میں نے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ نہ میری ساس کھاتی ہیں اور نہ میرے بچے کھاتے ہیں نہ میں کھاتی ہوں صرف میں اپنے ہزبن کے لیے ان کو فرائے کرتی ہوں ٹھیک ہے جی اب بچے کیوں نہیں کھاتے وہ مجھے نہیں پتا اور یہاں پر سوا ساتھ کا ٹائم ہو رہا تھا شام کا اور یہاں پر میں نے کپڑے بھی آئرن کر لیا تھے جو میں نے کل واش کیے تھے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں چائے بھی پیوں گی اور ساتھ ساتھ ان کپڑوں کو اسیمبل کر کے نہ ہر کسی کے جگہ پر رکھ دوں گی تو چلیں جی چائے بھی پیتے ہیں اور پھر ان کاموں کو بھی نپٹاتے ہیں ہم اس کے بعد اور بھی کام ہے ابھی ہمیں ڈینر بنانا ہے تو پھر ہم کچن میں چلتے ہیں یہاں پر میں کچن میں آ گئی تھی اور ساتھ میں نے آج دال فرائے بنانی تھی اس کی بھی ریسی بھی آپ کو میری کوکنگ ویڈیوز میں مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ وہیں سے دیکھ کرنا اس کو کر لیں اور مین وائل میں اوپر آ چکی تھی یہ میں نے مشین کا جو کور دونا تھا وہ بھی میں نے دو لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہماری دال بلکل ریڈی ہے اس کی فل ریسی پی میں نے اسی لیے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اور جی گوڈ مارننگ یہ تھا نیکسٹ مطلب سنڈے مارننگ تھی یہاں پر میں نے چائے پی لی تھی دس بجے کا ٹائم تھا اور ابھی اٹھنے کا بلکل بھی جی نہیں جا رہا تھا سیٹرڈے اور سنڈے میں تھوڑا لیٹ سے اٹھتی ہوں مطلب دس تک اس سے زیادہ لیٹ نہیں تو پھر میں اٹھ گئی تھی اور فریش ہو کرنا میں نے ناشتے کی تیاری کرنی تھی تو میں نے دیکھا کہ کالی مرچی ختم ہو چکی تھی تو میں نے ابھی اس کو گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ دہی میں یا پھر کالی مرچی والے پراتھے مطلب ناشتے وغیرہ میں ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر مرچیں ابھی گرائنڈ ہو چکی تھی اور ساتھ میں میں نے ناشتے کے لیے بندی فرائی کی تھی کیونکہ اور کچھ بس بس سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہم بندی آلو اور اس طرح سے مطلب کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے ایسے دن چل رہے ہیں ایسے مطلب اچھے والے دن چل رہے ہیں اس میں ہم تھوڑے اچھے بچے ہو جاتے ہیں انڈا و انڈا نہیں کھاتے ہم لوگ مطلب نان ویچ سے بلکل سائیڈ ہو جاتے ہیں اور موسم دیکھیں آج کل تک میں سوچ رہی تھی سردیاں کب آنی ہے تو آج موسم ماشاءاللہ سے بہت زبردست تھا اور یہاں پر میں اپنا ناشتہ انجائے کر رہی تھی ناشتہ میرے دن کا نا سب سے فیوریٹ میل جو ہے نا وہ ناشتہ ہے جب تک میں یہ نہ خاننا مجھے مزہ ہی نہیں آتا بھلے آپ دوپہر چھوڑیں رات چھوڑیں لیکن ناشتہ میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں اور افٹر ناشتہ میں نے چائے بنا لی تھی اور یہ میری ساس کے لیے اور یہ میرے لیے مطلب ہم بھی کی چائے پیتے ہیں ہم دونوں میری ساس اور میں اور پھر یہاں پر جو ہے نا میں نے گوبی فرائے بنا لی تھی دوپہر کا ٹائم تھا یہ اور ساتھ میں میں توا کلین کر رہی تھی اس کو کلین کرنا بہت آسان ہے بس آگ جلا کرنا اور اس کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے جی اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا فروٹ بھی کھا لیتی ہوں بچوں کو میں نے کاٹ کے دیا تھا اور جی کام تو قتم ہونے ہی نہیں ہے ابھی یہ دوبارہ سے میں نے کل کپڑے واش کیے تھے نا سیٹڈے کو تو آج سنڈے کا دن ہے ابھی آئرن کے لیے پڑے ہوئے تھے اور لائٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا آج اور فینلی میرا خانہ بن چکا تھا ابھی میں نے سوچا کہ میں کھانا کھا لوں آرام سے اور اس بلوگ کو میں یہیں پہ اینڈ کروں گی آپ سب کو پسند آیا ہوگا گوڈ بائی